خان صاحب یہ تیسرا موقع ہے کہ مجھے یہاں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ کے دورت قدر پر جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے درو دیوار کبرے گوھر سے دیکھا تھا اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی تھی اور حیرت کے ساتھ مسئلت بھی ہوئی تھی کہ ایک ایسا شخص بھی اس دنیا میں موجود ہے بلکہ ہمارے پاکستان میں موجود ہے جس نے اتنی آوازوں کو مقید کا رکھا ہے جتنے اتنی یاداشتوں کو مقید کا رکھا ہے کیونکہ ایک شخص جو ہوتا ہے وہ بزارت خود ایک دنیا ہوتا ہے تو اس لحاظ سے یہ جو چھوٹا سا کمرہ آپ کا ہے تو اس میں بے شمار دنیایں محفوظ پڑی ہیں یعنی وہ صدیوں بعد بھی یہ دنیایں زندہ رہیں گے اور اس وقت میں نے جب سامنے دیوار پر دیکھا تھا تمہیں یہ نظر آیا تھا جیسا کہ آپ کا ملوم ہے یہ علامہ اقبال کا شیر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر تیری زندگی اگر تیری موت دائمی موت بن جائے تو خدا اپنے کام سے اپنے اس حرکت پر خود شمدہ ہو کر رہ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اس طرح زندگی بسر کرے تو اس کی زندگی زندگی کے سارے حسن سے مملو ہو جائے زندگی کا جتنا حسن ہے وہ اس کی زندگی میں آ جائے یہ بات ذرا مشکل معلوم ہوتی ہے بلکہ نمکن معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کے سارا حسن ایک فرد کی زندگی میں کس طرح سمیٹا جا سکتا ہے مجھے اس وقت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قطعہ یاد آ گیا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو سب لوگ تیرے آنے پر خوش ہو رہے تھے لیکن تو رو رہا تھا جیسا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے لیکن تو اس طرح اپنی زندگی بسر کر اس طرح لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کر اس طرح جی کہ جب تو دنیا سے سفر آخرت اختیار کرے تو جتنے لوگ تیرے گدو پیش ہیں وہ رو رہے ہوں اور تو خواستان آس رہا ہوں تیرے ہونٹوں پر مسکر ہٹو یعنی تو نے زندگی اس طرح بسر کی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تیری زندگی سے بہت متاثر ہیں تو نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہے تو نے لوگوں کے ساتھ احسان مندانہ سلوک کیا ہے اس لیے وہ لوگ رو رہے ہیں کہ اب وہ ایک ایسا شاہ سامنے سے چلا گیا ہے جو ہمارے ساتھ اتنا نیک برتاؤ کرتا تھا جو جس کا سلوک ہمارے ساتھ برادرانہ تھا میربانی کا سلوک تھا فراخ دلانہ سلوک تھا لیکن تو خوش ہے تیرے ہونٹوں پر مسکرات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو محسوس کر رہا ہے کہ جو فرض قدرت نے تیرے سپرد کیا تھا وہ نہایت خوش اطلوبی سے تو نے پورا کر دیا اب پھر میں یہ شیر پڑھتا ہوں چنان بزی کہ اگر مرگ تست مرگ دوام خدا ذکردہ خود شرمسار تر گردد تو جنہی جو موت جو ہے وہ زندگی کا فلسفہ اور موت کا فلسفہ اور موت جو ہے وہ تو زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے تو وہ یعنی عام تصور یہ ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا تو حدر جو ہے یعنی جو خالق ہے جو رازق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ تو وہی ذمہ دار ہے زندگی کی بھی اور موت کی بھی لیکن جب دنیا میں انسان چلا جاتا ہے تو خدا کو یہ احساس دلانا مقصود ہے کہ وہ محسوس کرے کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس نے جو ایک انسان کی زندگی ختم کا ڈالی ہے وہ اس نے غیر منصفانہ اقدام کیا ہے میں سمیتا ہوں کہ شیخ صادی کے شیر میں اور اس علامہ اقبال کے شیر میں ایک معنوی تعلق ہے ایک معنوی مطابقت ہے دونوں کا یہ احساس ہے کہ انسان کی جو زندگی وہ ایسی ہونے چاہیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی کا سارا حسن اس انسان کی زندگی میں سمٹا ہے وہ انسان کوشش یہ کرے کہ وہ جب تک یہاں زندہ ہے جتنے وہ شب و روز بسر کرتا ہے وہ اس انداز سے بسر کرے کہ ان کا اثر دوسروں پر اس قسم کا ہو کہ میں محسوس کریں کہ ہمارے درمیان ایک مہربان شخص سانس لیے دا ہے